اسلام علیکم سٹوڈنٹس پری نائن بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانکہ انکنتم من الظالمین دیئر سٹوڈنٹس آج ہم لیکچر نمبر سیون کا آغاز کریں گے قرآن مجید کا دوسرا سوال افاظتِ قرآن افاظتِ قرآن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں پر جو کتابِ ناظر کی مثلاً قرآن، زبور، انجید اسی طرح باقی صحیحے ان کی افاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود نہیں لی بلکہ فرمایا بِمَسْتُقْفِذُوا مِنْ کِتَابِ اللَّهِ کہ اللہ کی کتاب کی افاظت کرو لیکن ان کتابوں کے ماننے والوں نے ان کتابوں میں تحریف کر دی یعنی ردل بدل کر دیا ان کو تبدیل کر دیا جو احکمات ان کی مرضی کے مطابق تھے ان کو باقی رکھا اور جو ان کے مزاجوں کے خلاف تھے ان میں تبدیل کر دی آج قرآن کے علاوہ کوئی آسمانی کتاب اصلی عالت میں موجود نہیں ہے لیکن قرآن مجید کی افاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری اور اس کی افاظت کی ذمہ دالی خود اٹھائی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک ہم نے ہی یہ ذکر یعنی قرآن مجید نازل کیا اور ہم ہی اس کی افاظت کرنے والے ہیں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بادا کیا کہ اس قرآن کی افاظت میں نے خود کرنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں افاظت قرآن کے کیا طریقے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یعنی عید نبی میں افاظت قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عید مبارک میں افاظت قرآن کے تین طریقے تھے کتابت یعنی لکھنا افس زبانی یار کرنا تلاوت اب سب سے پہلے کتابت قرآن مجید اکھٹھا نازل نہیں ہوا بلکہ تقریباً تئیس سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا اور پھر اس کو ساتھ لکھا بھی جاتا رہا آگے لکھنے والے کون تھے کاتبین بھئی وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علی بن مہین جنہیں قرآن کی ایک آیت بھی لکھنے کا شرق حاصل ہوا انہیں کاتبین بھئی کہا جاتا ہے اور ان کی تدار تقریباً چالیس بندی ہے جو قرآنی آیت یا سورت نازل ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتب بھئی کو بلوا کر اسے لکھوا دیتے کہ اسے فلان سورت یا آیت سے پہلے یا بعد میں لکھا جائے اسی طرح پر وہ لکھا ہوا قرآن مسجد نبی میں رکھا جاتا مسجد نبی میں متعین مقام مسجد نبی میں ایک مقام مخصوص تھا جہاں وہ لکھی ہوئی آیات کر لیتے تھے اس طرح قرآن مجید لکھا بھی جاتا رہا اور ساتھ ساتھ حفظ بھی ہوتا رہا اور اس کار خیر میں خواتین و حضرات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا یہاں تک کہ اہل رفی صلی اللہ علیہ وسلم میں اکثر امہات المومنیت صحابہ و صحابیات اور اہل بیعت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے کئی افراد کو قرآن حفظ سوچ کر تیسرا طریقہ تلاوت قرآن مجید کی حفاظت کا ایک ذریعہ اس کی تلاوت بھی تھی کیونکہ پانچ نبازوں کے دوران قرآن مجید کی تلاوت ہر صورت کرنا پڑتی اور رمضان کے مہینے میں ترابی کے دوران بھی پورے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی تھی تو اہل رفی میں یہ تین طریقے تھے افاظت قرآن کے کہ کتابت یعنی لکھا جاتا رہا حفظ لوگ زبانی یاد کرتے رہے اور پھر اس کی تلاوت ہوتی رہا اب اہل صدیقی میں افاظت قرآن دوسرا جور قرآن مجید کی افاظت کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں قرآن مجید کی حفاظت و تدوین کی خدمات سر انجام دی جن کی کچھ تفصیل مندرجہ زیر ہے نمبر ایک جنگ ایمامہ میں کثیر افاظت صحبہ اکرام کی شہادت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسائلما قذاب کے خلاف جنگ لڑی گئی یہ مسائلما قذاب کون تھا اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں اس نے دعویٰ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف لشکر کشی کے لیے جنگ کے لیے ایک لشکر تیار کیا جائشی عسامہ کے نام سے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کو بھیجنے سے پہلے دنیا سے تشریف لے گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو بیجا جائشی عسامہ کو اور مسائلما قذاب کے ماننے والوں کے درمیان اور صحابہ اکرام کے درمیان آپ اس میں جو جنگ ہوئی اس میں بہت صحابہ اکرام شہید ہوئے جن میں قرآن کے بڑے بڑے ستر قرآ تھے کاری حضرات تھے فاص صحابہ اکرام تھے وہ شہید ہوئے جن کی تدار تقریباً ستر تھی اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ کہ قرآن مجید کے لکھے ہوئے اجزاء کو ایک کتابی شکل میں منتب کر دیا جائے حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی غور و فکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو تسلیم کر دیا اب اس کام کے لئے حضرت زیر بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر کیا گیا حضرت زیر بن صحابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر حضرت عمر و فکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدوین قرآن کا کام حضرت زیر بن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپورٹ کر دیا جنہوں نے قرآن مجید کے تمام لکھے ہوئے اجزاء کو جمع کر کے قرآن مجید کا ایک نسخہ بنا دیا ایک نسخہ تیار کیا جس میں آیات اور صورتوں کی تردیب اور نام وہی تھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیجئے مقرر فرمائے تھے تو یہ دوسرا دور تھا حضرت عمر و فکر صدیق کا کہ افاظت قرآن کے لئے اعتمام کیا گیا اب تیسرا دور عہد عثمانی عہد عثمانی میں افاظت قرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں قرآن مجید کو ایک قرآن پر انہیں جمع کیا جس وجہ سے انہیں جامع القرآن کہا جاتا ہے اس کی کیا وجہ بنی اختلاف قرآن عربوں میں سات قرآنیں مشہور تھی اور قرآن کو کسی بھی قرآن کی مطابق پڑھنا جائز تھا لیکن اسلام جب عرب سے نکل کر دوسرے علاقوں میں پھیل گیا تو اس وقت قرآن کی قرآن میں کئی اختلاف پیدا ہوئی جن کا خاتمہ ضروری تھا حضرت خزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشاہدہ اور حضرت عثمان کو مشورہ حضرت خزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاظر بیجان اور آرمینہ کے علاقوں کے دوروں کے دوران دیکھا کہ لوگوں کا قرآن کو پڑھنے کے طریقے میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے لہذا انہوں نے واپس مدینہ طیبہ میں آ کر امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ امیر المومنین امت کو اختلاف سے بچانے کے لئے ضروری ہے کہ قرآن مجید کی قرآن قرآن